بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین میں ہوں مہرین سبتین اور دیکھ رہا آپ میرا یوٹیوب چینل ناظرین ڈی ایچ ایف ایس سیون حادثے پر چونکہ میں مسلسل رپورٹ کر رہی ہوں اور آپ کچھ اہم ڈیولپنٹ ہوئی ہے اس بارے میں بھی آپ کو رپورٹ کروں گی اور ہمیشہ سے یہ کہا ہے کہ مقصد سلسلی پھیلانا نہیں بلکہ آپ کو حقیقت سے آزاہ کرنا اور دونوں سائٹ کا پوائنٹ ویو جو ہے آپ کے سامنے رکھنا ہے تو ایسے میں ابھی کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے سامنے میں رکھوں گی آج افتان کے والد جو ہیں اور مقتولین کے جو والد ہیں ان کا آج کوٹ میں آمنہ سامنا ہوا اور اس آمنے سامنے کے دوران کیا کچھ ہوا کس طرح کے باڈی لانویج تھی اور کیا گفتگو کی ان دونوں نے وہ بھی برے آج آپ کو بتانا ہے اس کے علاوہ جو پہلی سی سی ٹی وی فوٹیج ہے اس میں کچھ اہم انکشافات ہیں اور ملزم افتان کے تین سو دو کے انزام سے بری ہونے کے چانسز جو ہیں وہ اور زیادہ کلیر کیسے ہو گئے ہیں وہ جو دو مزید ساتھی تھے یعنی کہ ساد اور عبداللہ وہ اس وقت کہاں پر ہیں اور پولیس ان سے رابطہ کس طرح سے کر رہی ہے یہ تمام چیزیں جو ہے آج کی ویڈیو میں آپ کو بتانی ہے سب سے پہلے تو یہ کہ افتان سے ابراہیم سے مسلسل پولیس جو ہے تمام تر تفصیلات لے رہی ہے ان سے ساری تفتیش ہو رہی ہے اور اس تفتیش میں دو رو جو ہیں انہوں نے بلکل ایک ہی موقف اختیار کیا ہے کہ ہم نے جانبوش کے ٹکر نہیں ماری اور نہ ہی ہم نے کسی کو چھیڑا تھا یہ ہمارے پر سرہ سر الزام ہے نمبر ٹو یہ کہ جو سی سی ٹی وی پوٹیج حاصل ہوئی ہے اس کی بنیاد پر ان کا فوٹو گرمیٹک ٹیسٹ جو ہے وہ کیا گیا اپنان کا وہ ٹیسٹ جو ہے اس کا ریزول جو ہے اگلے ویک میں آ جائے گا ایک اور ٹیسٹ اور ساتھی ساتھ چونکہ پولیس کا یہ کہنا ہے کہ اپنان شروع میں آپ نے بیانات بار بار بدل رہا تھا شاید تفصیلات مکمل نہیں دے پا رہا تھا اس بنیاد پر اس کا پولیگرافک ٹیسٹ جو ہے وہ بھی کرانا منظور تھا یہ ٹیسٹ بھی اب کرا لیا گیا ہے گویا تینوں ٹیسٹ یعنی کہ پولیگرافک ٹیسٹ فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ اور نوسیفیکیشن ٹیسٹ جو فوٹوگرافک ٹیسٹ ہے وہ آپ کو بتایا جیسا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج حاصل ہوئی ہے اس میں یہ جاننا مقصود ہے کہ آیا اس میں جو تصاویر جو ویڈیو دکھائی دے رہی ہیں وہ واقعی طرح افنان کی ہے کہ نہیں ہے تو اس بنیاد پر اس کا فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ بھی کیا گیا ہے یہ تینوں ٹیسٹ ان کے رزلٹ اب اگلے ویک میں آ جائے گا لیکن اس سے پہلے جو چیزیں اسٹیبلش ہو رہی ہیں وہ یہ ہے کہ سی سی ٹی وی فوٹیج میں اگر وہ شخص افنان ہے تو نہیں دیکھا جا سکتا وہاں کہیں بھی مناظر میں کہ اس کی ان کے ساتھ کوئی لڑائی ہوئی ہے لیکن اس پر حتمی بھی بات نہیں کی جا سکتی کیونکہ ضروری نہیں کہ اس لمحے میں جہاں کی یہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہے وہاں پر لڑائی ہوئی ہو ہو سکتا ہے لڑائی ہو سیکنی پہلے ہوئی ہو لیکن پولیس کا یہ بھی کہنا ہے تفتیشی افسر کا یہ بتانا ہے کہ جس مقام کی نشانتے ہی مدائی پارٹی نے کی تھی ان کے مطابق اس جگہ پر لڑائی جھگڑا ہوا تھا ڈانٹا تھا بچے کو تو اس جگہ کی سی سی ٹی وی فوٹیج نکال لی گئی ہے لیکن اس سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر کہیں بھی یہ دیکھا نہیں جا سکتا کہ دونوں پارٹیز کے درمیان کوئی کلاش ہوا ہو کوئی لڑائی ہوئی ہو یا کوئی ریس لگائی گئی ہو اس طرح کی چیز جو ہے وہاں پر نہیں دیکھی گئی ہے آپ کو صرف میں حقیقت سے آگاہ کری ہوں زائر سی بات ہے اللہ کرے کہ اور سی سی ٹی وی فوٹیجز بھی مل جائے اور بات جو ہے وہ واضح ہو جائے جیسے کہ افنان کے والد نے کہا کہ میرے بیٹے نے غلطی جو کی ہے اس غلطی کی سزا بھگت بھی رہا ہے اس کو بھگتنی بھی چاہیے بھگتے گا وہ لیکن وہ سزا اس کو نہ دی جائے جو اس نے نہیں کی ہے تو میں ان کا بیان بھی ذرا آپ کو سنبھا دیتی ہوں آج عدالت میں دونوں وہاں پر پیش ہوئے والد جو تھے شفقت علی صاحب جو کہ مقتولین کے والد ہیں وہ وہاں پر تھے افضان کے والد بھی وہاں پر تھے دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا ضرور لیکن بوڈی لانگویج کے بارے میں جو ہماری ریپورٹرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ بڑی ہی ایک کہنا چاہیے کہ غصہ اور ایک غصے کے اظہار آپ کیا سکتے ہیں اسے زیادہ الفاظ میں استعمال نہیں کروں گی ایک ظاہر سی بات ہے ان کے بچے ان کے گھر کے گئے ہیں ان کے گھر سے چھے جنازے اٹھے ہیں تو ان کے لیے تو ایک ایسے شخص کو دیکھنا جو ہے بڑا تکلیف دے ہے جو ان کے بچوں کے قاتل کا باپ ہے اور اپنے بچے کو بچا رہا ہے تو وہ اس کے لیے تو ایک شخص کے لیے بڑا مشکل کام ہو سکتا ہے تو بوڈی لینگج کوچھ ایسی ہی تھی البتہ عدالت میں کیا گفتگو ہوئی کیا بات چیت ہوئی وہ ذرا آپ کو سنواتی ہوں سب سے پہلے افنان کے جو والد ہیں انہوں نے کیا کہا کہ میرے بیٹے کو کیا سزا ہوئی ہے اور اسے کیا سزا ہونی چاہیے ذرا یہ سنیے گا ان کی ہی زبانی ہے اچھے یہ وہ اس بات کا جواب دے رہے ہیں جن سے سوال کیا گیا کہ آپ کی طرح سے کہا جا رہا ہے کہ آپ انہوں نے دھمکیاں دی ہے دھرایا ہے پیسوں کی آفر کی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ بتائیے کس نے کیے کون سی کال آئی ہے ثبوت دے ہم بالکل حاضر ہیں کون کال کی مودی پریس کروہے ہیں وہ پولیس کو بتائے کہ کہ نہ بنا بنا دھمکیاں دے رہا ہے ریسی میں تو بات کر رہے ہیں تو کیا دینا بھی ہمیں دھمکی مل رہی ہے اس میں ایسی کوئی سطاقت پر بات نہیں ہے کوئی کسی کو دھمکی میں بھی نہیں ہے یہ ماملہ ہے اس طرح اس طرح آگے بڑھا ہے کہ اس طرح تو کچھ ماملہ نہیں ہے اگر دھمکی ہے اسی بھی قسم کی ہے اسی بھی ایکل سے ہے تو اس کو وہ پروف کریں وہ پولیس کو فارم کریں کہ ہمیں اس پونکال سے دھمکی آنے تو ویسے آپ نے ان سے برابتہ کی ہے ویسے نہیں کیا نہیں برابتہ نہیں کیا میرے لوگ کہتے ہیں جنازے کے ساتھ بھی سکتے ہیں لیکن اس کے بعد ان سے بات اس لیے نہیں ہو سکی کیونکہ یہ معاملہ ایکسینٹ کر رہا نہیں ہے جی تو یہ بتا رہے ہیں کہ چیزیں جو ہیں تین سو دو کی طرف چلی گئی اور سیون ایٹی اے لگ گئی اور ابھی تو ہم اسی پروسس میں ساتھ انہوں نے یہ بھی باتیں کی کہ اگر ہمارے بیٹے نے جو قصور کیا ہے اس کی اسے سزا ملنی چاہیے اور اس کو مل بھی رہی ہے اور انہوں نے جو باتیں کی وہ میں نے آپ کو سنواتیا اب میں ذرا آپ کو سنواتی ہوں کہ جو مدعی پارٹی ہیں یعنی کہ جو مقتولین ہیں ان کے والد نے بھی کچھ گفتگو کی ہے پہلے تو انہوں نے کہا کہ اب جو ہے ان کو وہ دھمکیاں اور وہ پیغامات جو ہے وہ نہیں آرہے جب سے انہوں نے میڈیا پر اس کی بات کی ہے اس کے علاوہ انہوں نے کیا کہا اس کیس کے حوالے سے تو ذرا وہ میں آپ کو سنواتی ہوں انہی کی زبان اور انہوں نے کہا کہیں وہ شکر کریں گے یہ کہہ چکے کہ اللہ تعالی ملی حمدی میں اس کی اس کو با آگے تک لے کے جاؤں گا اور میری جو دل کی خانش ہے اور میری دعا ہے کہ آپ پاک کی جن سے کامجاب کریں سب سے بات ہے کہ اب یہ سن رہا ہے نا یہ میری طرف سے ایک جہاد ہے اور یہ سسائیڈی کے لئے ہے آپ کموں کے لئے ہے کہ جو جو ہے شافیہ ہے جو جن کے اندر جو ہے وہ ہر بندے کیوں نے قیمت ہے کی ہوئی ہے اور جسان کی قدر نہیں ہے زیادہ ہم لوگوں نے سب نیس کے لئے اٹھنا ہے کہ ٹھیک ہے تکیم ہے سب کو بھی دیے وہ بچہ ہے جیسے میرے پیجے میں بچہ ہے لیکن ہم کتنے وہ بات پر رکھیں ٹھیک ہے جی انہوں نے یہ کہا کہ بچہ ہے تو کیا اب ہر بچے کو معاف کر دیا جائے گا اور ہمیں بھی اب اس بار اس پر آواز اٹھانی ہے میں صرف اپنے لئے نہیں لڑا اس وقت میں سب کے لئے لڑا ہوں تاکہ ایک جب کسی کو سزا ملے گی تو پھر لوگ آئندہ جو ہے ان چیزوں سے باز آئیں گے ساتھ ہی ساتھ اسی گفتگو کے دوران انہوں نے یہ بھی کہا تھا کہ اب مجھے اس طرح سے پیغامات جو ہے جو پیسو کی آفر ہو رہی تھی اور جو آنا دھم کانا دھم کیا وہ سب سلسلہ جو ہے وہ رک گیا ہے اور اس کی شاید وجہ جو ہے وہ سوشل میڈیا ہے کیونکہ سوشل میڈیا پر اس چیز کو بہت اٹھایا جا رہا ہے اور لوگوں میں ویرنس جو ہے بڑھنے کی وجہ سے اب اس طرح کے پیغامات مجھے موصول ہونا بند ہو گئے ہیں تو جناب ایک تو چیز یہ ہوئی دوسری چیز جو ہے وہ یہ ہے کہ اس جو ٹیسٹ وغیرہ ہو گیا ان کا ریزلٹ جو ہے وہ بڑا ہی امپورٹنٹ ہے ابراہیم نے مسلسل وہی بات کہی جو کہ افنان نے کہی ہے ابراہیم جو ہے وہ شامل تفتیش ہے لیکن اس کی گرفتاری نہیں ڈالی گئی ہے اور وہ بھی مسلسل صاف انکار کر رہا ہے کہ چھرچار نہیں کی تھی یہ ایک ایک ایکسیڈن تھا تو اس لیے تین سو اکیس اور تین سو بائیس جو کہ ٹرافک قوانین کے حوالے سے ہیں وہ تو لگتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں لیکن لگتا ایسا ہے کہ تین سو دو جو ہے اس سے اب بچنے کی امید جو ہے افنان کی وہ پیدا ہو گئی ہے اس کے علاوہ دو اور لڑکے سادھ اور عبداللہ جو ہے ان کے بارے میں آپ کو بتاؤں کہ وہ پولس نے ان کو گرفتار نہیں کیا پہلی کہا جا رہا تھا ان کے چھاپے مارے جا رہے ہیں ڈھونڈا جا رہا ہے لیکن ہماری جتلات ان کے مطابق پولس ان کے حوالے سے رابطے میں ہے ان کے وکیلوں کے ساتھ اور ان سے جو بھی تفتیش کرنی ہے وہ سوالات جو ہے ان کے وکیلوں کو دیا جاتے ہیں تو اپنے وہاں سے ان کو ان کے جوابات ملتے ہیں تو ان کی تو کسی بھی طرح کی گرفتاری ان دو لڑکوں کی سادھ اور عبداللہ کی نہیں ڈالی ہے تو جناب یہ تھی اب تک کی تمام ڈیٹیلز اس کیس کے حوالے سے مزید جو بھی ڈیٹیلز ہوں گے آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اپنا بہت کیا لڑکے کا دو میاد رکھے گا اللہ حافظ